مجلس اتحاد المسلمین کے مہارشتہ جنرل سیکرٹری و مرطورہ صدر فیروس خان لالا کی خیادت میں آج شہر کے محمود گارڈن فنکشن ہال میں مجلس اتحاد المسلمین کے زلے کے تمام کارکنان ذمہ داران کی ایک اہم نشیس چلو ممبئی باعنوان پر رکھی گئی تھی واضح ہو کہ اس نشیس میں کارکنان و ذمہ داران کی اہم میٹنگ منقض ہوئی مجلس اتحاد المسلمین کے نادرزلہ صدر مرزا مجدبیک کی زیر نگرانی میں اس نشیس کی کاروائی چلتی رہی جس میں تمام تعلق اجات کے ذمہ داران اس نشیس میں موجود تھے واضح ہو کہ ستاویس نومبر کو ممبئی میں مسلم ریجورشن سے متعلق ترنگا ریلی کا احتمام کیا جا رہا ہے اسی زیمن میں ناندرزلہ سے بھی ایک بڑی گاڑیوں کا خافلہ ممبئی کے لیے روانہ ہونے جا رہا ہے اسی زیمن میں منجلس کے مہارشتر جنرل سکرٹری و مرہتوارہ صدر فیروس خان لالا کی خیادت میں آج ایک اہم نشیس کا احتمام کیا گیا جس میں تمام ذمہ داران کے مشورے و تجویزات کو بغور سماعت کیا گیا اس موقع پر منجلس کے مرہتوارہ جنرل سکرٹری کلیم رمضانی، زلہ صدر مرزا عمزد بیک، شہر صدر صابت چوش، یوز زلہ صدر محسن خان، دیگر کئی اہم اہدداران و ذمہ داران موجود تھے موسیقی 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 مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے ترنگر ریلی کا انعقاد عمل میں آرہا ہے اسرائیلی کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے مسلمانوں کے لیے پاس پرسنٹ آریکشن مانگا جائے ان سے لیا جائے جب یہ سیکلور پارٹیز جب اختیار میں نہیں تھے تب یہ بار بار اعلان کر رہے تھے کہ موسیقی 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 جا رہے ہیں اسی طور میں بھی ان کے کام سے امپریس ہوکے ایم ایم کی طرف آ چکا ہوں میں بلکل کر رہی ہے اس میں کوئی دو راہی نہیں ہے باپتی یہ ہے ایک مذہب ایم ایم ایک مذہب کی پارٹی نہیں ہے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی ہے اسی لئے میں ایم ایم کیسا جڑا ہوں